مہنگائی کی بات کریں گے مہنگائی کے چکر میں عوام چکر آ گئے روٹی کھانا بزید مشکل ہونے لگا نان بھائی ایسوسیشن نے روٹی اور نان گیارہ روپے مہنگا کرنے کا اندیہ دے دیا روٹی پچیس روپے اور نان کی قیمت پینتیس روپے کرنے کا مطالبہ مارکیٹ میں روٹی پندرہ اور نان پچیس روپے میں فیروغت کیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد روٹی پچیس روپے اور نان پینتیس روپے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو بالکل مہنگائی جو کہ پہلے ہی انتہائی انچی سطح پر دیکھی جا رہی ہے اور اسے تاریخی مہنگائی کہا جا رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ پیدا ہوا ہے کیونکہ نان اور روٹی ہی قیمت میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا گیا ہے جو تندور مالکان ہے ان کی جانب سے ڈی سی کو خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روٹی اور نان کی قیمت میں گیانہ روپے اضافہ کیا جائے روٹی کی قیمت چودہ روپے سے بڑھا کے پچیس روپے مقرر کی جائے اور نان کی قیمت چوبیس روپے سے بڑھا کے پینتیس روپے تک مقرر کی جائے یقیناً اس سے مہنگائی ایک نئی سطح پر پہنچے گی عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں ازرائینی سے جانتے ہیں یہ تو ظلم ہے نا بہت زیادہ ظلم ہے اگر پچیس روپے کی روٹی اور پینتیس روپے کا نان جو قیمت کہہ رہا ہے بڑھانی ہے ہم نے تو کیا کہیں گے اگر یہ نئی قیمت آجائے تو یہ آپ ہمارے ملک کی بدقسمت ہی سمجھیں کہ یہ اس قدر تک کہ انسان کی روٹی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس سے دھوڑ ہوتی جا رہی ہے کھانے کے لیے تو یہ ہماری حکمرانوں کو چاہیے کہ عوام کے لیے یہ سوچیں کہ یہ سب سے پہلے جو روٹی نہیں انسان کھائے گا وہ کیا کرے گا آج جب بالکل عوام یقینا پریشان نظر آتا ہے کہ اگر اس نئی قیمت پر عمل دراما شروع ہو جاتا ہے اور انتظامے کی طرف اسی اجازت دے دی جاتی ہے تو یقینا اس سے جو مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی عوام پیس رہے ہیں ان کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے اس لیے اس کا کوئی نہ کچھ صدباب کرنا چاہیے شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا